اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبری ون ماریا ملالی زیر تو آج بن رہا ہے جی یمی یمی سا کسٹڈ ہورپ نو ڈونٹ ٹاچڈ اوکے جی یمی یمی سا کسٹڈ بن رہا ہے اور جیلی ہماری فیورٹ فلیور کی نہیں ملی ہے جلدی میں لے کر آئے ہیں تو جو ہے برنانا فلیور ملا ہے اس کا تو اتنا اچھا ریس نہیں ہے تو جی سب چیزیں ڈال دی ہیں کسٹڈ بنا کے بیچ میں ٹرائفل میں اس کے بعد سب چیزیں جو ہیں اس میں ایڈ کی ہیں کیک پیس ایڈ کی ہیں اور بسکٹس ایڈ کی ہیں یہ ایک منٹ یہ جی اس میں پرنس بسکٹ ایڈ کی ہیں اس نے چھوٹے چھوٹے سے ان کے پیسز کر لیے ہیں اور کیک پیس کر لیے ہیں اور اس طرح سے یہ ایڈ کی ہیں اور جیلی ایڈ کی ہیں منگوز ایڈ کرنے ہیں اس میں ہم نے ٹھیک ہے اور ابھی ہم اس میں ایک اور لیئر لگائیں گے کسٹڈ کی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے ایک لیئر ان سب چیزوں کی ہم لگائیں گے ٹھیک ہے یہ جی کسٹڈ کی لیئر ڈالنے لگی ہوں میں اس طرح سے اس کو کور کر لیتے ہیں ساری آئٹ کرتی ہوں یہ کسٹڈ آئٹ کر دیا ہے مینگوز آئٹ کر دیا ہیں اور اب ہم اس میں آئٹ کرنے لگے ہیں جی دوبارہ سے لیئر ٹھیک ہے بسکٹ کی اس طرح سے اور کیک پیس کی تو یہ ون سائٹ پہ جو ہے اس طرح بسکٹ رکھ دیتے ہیں پرنس بسکٹ ہے تو یہ بیچ میں اوپن ہی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں تو چوکلٹ فریور ہی چاہیے تو اس طرح سے بسکٹ کی لیئر لگائیں گے اور اس کی بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے تو دل چوار ہے کچھ تھنڈا تھنڈا سا کھانے کو تو میں نے کہا چلے ٹرائفل بناتے ہیں اور اس کو پھر ہم انجوائے کرتے ہیں آج سمر میں آج جو ہے ویکنڈ ہے تو ویکنڈ میں جو ہے گھر پر ہی ہیں کہیں جان ہی رہے گرمی کی وجہ سے اور تھوڑا ٹائم بھی نہیں تھا کہیں جانے کا تو ہم نے کہا کہ چلے ہم گھر پہ ہی ٹرائے کر دیتے ہیں گھر پہ ہی کچھ ٹرائے کر دیتے ہیں اب ہم اس میں جیلی آئیڈ کریں گے احمد کو دیکھیں کتنی چلتی ہے جیلی بھی آئیڈ کریں گے احمد آپ کے لئے یہ بن رہا ہے آپ نے ہی کھانا ہے ویٹ کرو میرے کو میرے پاپوں پہ لگ گیا ہے ہممہ میں نے بھی کھانا ہے ویٹ 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 نو 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 آپ نے نہیں رکھنا میں رکھ رہی ہونا یہ دیکھیں جیلی کو اس طرح سے ہم ایک اور جیلی جائے تھے پھر جیلی جائے اس کے نیچے کسکر ڈالے جیلی کے ہمم پھر جیلیز ہی آئیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے پر اب اس کے پر پھر جیلی جائے بس جلدی میں بنایا ہے تو اتنی زیادہ سی چیزیں آئیڈ نہیں کی ہیں ٹھیک ہے تو کسٹرڈ میں جو ہے نا ٹرائفر میں سب سے اچھا جو ٹیسٹ لگتا ہے نا وہ لگتا ہے جی مینگوز کا اور کیک کا مجھے تو کیک اور مینگوز بہت پسند ہے کسٹرڈ میں تو اب یہ ہم نے ممو مجھے بیٹا پسند ہے ہاں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے اس کی گارنشنگ کر لی گھر میں تو اس طرح سے ہی چیزیں بنتی ہیں اتنی زیادہ کوئی اس میں نہیں ہوتی ہے ٹائم میں نہیں ہوتا ہے نا ابھی میں سالسال اور کام بھی کر رہی ہوں شامی کباب بھی بنا رہی ہوں وہ بھی آرموسٹ ریڈی ہو گیا اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے تو صرف ویکنڈ کا ہی ڈے ہوتا ہے میرے پاس تو اس میں ہی میں نے سب کچھ فل ویک کے لیے ریڈی کر کے رکھنا ہوتا ہے تو اب یہ میں نے ریڈی کر لیا ہے بس اب اس کو میں فریزر میں رکھوں گی ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے پھر دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے میٹھا تھوڑا اس میں لائٹ ہی رکھنا چاہئے کیونکہ سب چیزیں جو ہیں وہ میتھی ہیں تو اس لیے میں نے تھوڑا میٹھا لائٹ ہی رکھا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ کیسا ہے یہ کھانے میں آپ لوگ بھی بنائیں اور کھائیں یہ سمر میں بہت اچھا لگتا ہے کچھ کھانے کو دل لینا چاہتا گرمی میں اتنا زیادہ تو اس طرح کی لائٹ لائٹ سی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں ہیلڈی بھی ہوتا ہے فروٹس ایڈ کر لیں بناناس ایڈ کر لیں تو ابھی گھر میں جو چیزیں تھی اویلیبل تھی چندہ ہوت چکا ہے فریزر میں سے ابھی بھی میں نے اس کو نکالا ہے اور سب سے پہلے ہم سرف کریں گے ہورپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنی بیٹیوں کو گھر میں دینا چاہیے یہ تو سنت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس لیے ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم سب سے پہلے ہورپ کو دیتے ہیں تو بلال سے میں نے کہا آپ ڈال کے دیں میرے ہینڈ میں کیمرہ تھا اور پلیٹ بھی تھی تو بلال لیے دیکھیں کس طرح سے کتنے غلط طریقے سے میرے میں سے ڈال رہے ہیں بلکہ نہیں ڈالنا آتا ہے جنٹس کو تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا ہے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا چینل کو لائک شورت سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ با بائی